پندرہ جنوری دو ہزار نو کا دن ہوا بازی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس روز نیو یورک کے لا گارڈیا ائرپورٹ سے یو ایس ائر لائنز کی فلائیڈ نمبر پندرہ انچاس نے اڑان بری یہ فلائیڈ نارتھ کرولائنہ کے شہر شارلے جا رہی تھی تیارے پر ایک سو اٹالیس مسافر سوار تھے مگر چند ہی لہوں میں بڑے پرندوں کا ایک خول جڑ تیارے سے ٹکرا گیا اور انجنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اس وقت تیارہ دریائے ہرسن کے قریب پر واض کر رہا تھا تیارے نے ابھی پوری طرح قوت نہیں پکڑی تھی اور انجن بند ہونے کے بعد وہ ایک گلائیڈر کی طرح ہوا میں تیر رہا تھا یہ تیارہ کیپٹن جیسری اڑا رہے تھے ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت باقی تھا انہوں نے حاصل کی اطلاع کٹرول ٹاور کو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ایمرجنسی لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول ٹاور نے انہیں ہدایت دی کہ وہ قریبی ائرپورٹ ٹیٹر بورو پر اتر جائیں انہوں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ تیارے کی طاقت ختم ہو رہی ہے اور وہ رنوے تک نہیں پہنچ سکتے پھر انہوں نے اپنی سوچ کے بارے میں کنٹرول ٹاور کو آگاہ کیا یہ ان کی زندگی کے سکتری لمحات تھے ان پر ایک سو پچپن افراد کی زندگیوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنے حواس بہار رکھے اور تیارے کا رکھ دریا کے وسط کی جانب مورتے ہوئے اس کی بلندی کم کرنا شروع کر دی اس کے بعد کیپٹن سومبرگر نے تیارے کے سہمے ہوئے ایک سو پچاس مسافرہ اور عملے کے پانچ رکان کو بتایا کہ ہم دریا پر لینڈ کر رہے ہیں اس کے نوے سیکنڈ کے بعد سومبرگر نے ائر بس تین سو بیس کو نیو یورک کے یارج واشنگٹن برڈز کے اوپر سے گلائٹ کرتے ہوئے مین ہیٹن اور نیو جرسی کے درمیان درائے ہرسن کے این وست میں اتار دیا یہ پندرہ جنوری کی ایک یکس پہر تھی اور صبح برفباری کے بعد فضاء صاف ہو گئی تھی درائے ہرسن کا پانی برف کی مانت سرد تھا چند جڑکے کھانے کے بعد تیارہ پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا تیارے کے عملے نے مسافروں کو لائف جیکٹس پہنا کر ایمرجنسی دروازوں کے ذریعے باہر نکل کر جہازوں کے پرو پر جانے کے ہدایت کی درائے ہرسن میں تیرتی ہوئی ایک بڑی تفریح کشتی نے جو حادثی کے مقام کے قریب تھی تیزی سے مدد کے لیے پہنچی اور مسافر اس میں سوار ہونے لگے پھر دوسری کشتیاں اور امدادی کارکن بھی موقع پر پہنچ گئے ڈوبتے تیارے سے باہر نکلنے والے آخری شخص کیپٹن سنبرگر تھے حادثے میں صرف ایک مسافر کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹیں کچھ کو معمولی زخم آئے اور چند ایک کو ٹھنڈ لگ گئی لیکن تمام مسافروں کی زندگیاں محفوظ رہیں اس حادثے کو ہوابازی کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ قرار دیا جاتا ہے جس میں کیپٹن کی حاضر دماغی اور بروقت درست فیصلے سے تیارے پر سوار تمام افراد کی زندگیاں بچ گئیں اس وقت کے نیو یورک کے گورنر ڈیوڈ پیٹرسن نے اس واقعے کو دریائے ہڈسن کے موجزے کا نام دیا کمرشل پائلٹ بڑھنے سے قبل سنبرگر لڑاک کا جڑ تیارے اڑانے کا وسیع چودبہ رکھتے تھے انہوں نے فوج میں 35 سال تک خدمات سر انجام دی تھی جس نے حادثے میں مسافروں کی جان پچانے میں ان کی منوازہ گیا اور باراک اوبامہ کی بطور صدر حلف برداری کی تقریب میں انہیں مہمانیں خصوصی بدو کیا گیا امریکی کانگرس نے ایک قراردار منظور کی جس میں سنبرگر کو سراہا گیا تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ